السلام علیکم دوستو دوستو اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں دوستو اس لکچر میں ہم پریپوزیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ ان لکچر کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے جیتنا بھی ڈر ہے چاہے آپ ٹیسٹوں میں بیٹھتے ہو کمپیٹیٹیو اگزام میں بیٹھو اٹسکرا تو سارا نکل جائے گا کیونکہ میں نے ایسے ایسے پریپوزیشن کے بارے میں ایسے ایسے انفارمیشن اور ایسے ایسے ٹکنیک لے کے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا سارا کنپیوجن دور ہو جائے گا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں باقاعدہ پریپوزیشن کی اور پھر پردر اس کے ٹائپ ڈسکس کریں گے تو نارملی ہم جب ورڈ کو ڈسکس کریں گے اس پریپوزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم جسٹ یہ کہتے ہیں کہ پریپوزیشن پریپوزیشن کیا ہے تو اس کے ڈیپنیشن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پریپوزیشن آر ورڈ نارملی پلیس بیپور ناؤن آر پرو ناؤن یعنی پریپوزیشن کیا ہے پریپوزیشن یہ ہے کہ ہم اس ورڈ کو نارملی یوز کرتے ہیں بیپور ناؤن کے کسی نام کے یا پرو ناؤن کے بس ہم سمپل یہ ڈیپنیشن کرتے ہیں اور ہم جب اگزامپل دیکھتے ہیں مختلف پرسم کے بکس میں تو بینا سمجھے ہوئے ہمارا اگزامپل بھی ختم ہو جاتے ہیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا تو میں نے ان چیزوں کو کور کیا ہے ٹھیک ہے چلو پہلے آتے ہیں پریپوزیشن کے ورڈ کی طرف کہ یہ پریپوزیشن بنا کن ورڈ سے ہے اور اس کا مطلب کیا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ پری پوزیشن دو ورڈ کا کمبینیشن ہے یعنی پری پہلے اور پریپوزیشن جگہ یعنی کسی جگہ سے پہلے آنے والے لپس کو پریپوزیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اوپر تو ہو گیا نارمل جو ڈیفنیشن ہوتے ہیں بکس میں اٹس اکٹرہ میں اب آتے ہیں ہمارا بیس ڈیفنیشن کی طرف کے ایسے الفاظ جو ناؤن یا پرو ناؤن کا دوسری الفاظ کے جملے میں تعلق یا ریلیشن بتائے یعنی جو ناؤن ہے نیم ہے یا اس کی جگہ جو پرو ناؤن یوز ہوتے اس کا اور جو جملے کا دوسرا حصہ ہے اس سے اس کا تعلق ریلیشن بتائی تب آپ کہتے ہو کہ یہ ریپوزیشن ہے ٹھیک ہے جس طرح پر ایگزامپل ای ایم این دا کلاس روم ٹھیک ہے اب یہ ای آپ کا ہو گیا پرو ناؤن ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے یہ ہو گیا پرو ناؤن اور یہ ان آپ کا ہے پرو ناؤن ہے یہ کیا ہے یہ پرو ناؤن ہے یہ کیا ہے یہ پرو ناؤن ہے اس کا ریلیشن ظاہر کرتا ہے اس کلاس روم سے ٹھیک ہے یعنی یہ پرو پوزیشن جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اس بند یعنی میرا تعلق بتاتا ہے اس کلاس روم سے کہ میں کلاس روم میں ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح پرو پوزیشن ہمیں سمجھنے میں آسانے ہوگی ٹھیک ہے تری امپورٹن پوائنٹ ایباوٹ پرو پوزیشن یعنی پرو پوزیشن کی تین اہم امپورٹن پوائنٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے نمبر ون ڈائرکشن یعنی جتنے بھی سمت وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے لئے پرو پوزیشن استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی ڈائرکشن یعنی ویسٹ ایسٹ اٹسکرہ ہوتے ہیں ٹائم یعنی وقت کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے یعنی ڈیز ہوتے ہیں یا ڈیٹ ہوتے ہیں اٹسکرہ اس کے لئے استعمال ہوگا اور تر نمبر پلیس جگہ یا لوکیشن کے لئے یہ استعمال ہوگا یہ تری بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹرم ہے ایباوٹ پروپوزیشن آگی جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہو گیا پروپوزیشن جنرل کی پروپوزیشن کیا تھا یا پروپوزیشن ہم کن چیزوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پروپوزیشن اب آتے ہیں نمبر ون یعنی آن کے طرف ٹھیک ہے یعنی اس آن کے طرف ہم آتے ہیں جو آن ہیں تو سب سے پہلے ہم آن کو سمجھیں گے پھر اس کے ڈیفرنٹ یو یوزز ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کہاں کہاں پر آن یوز ہوگا ٹھیک ہے تو کسی چیز کی سطحہ سرپس سرپس کی دکھانے کے لئے ٹھیک ہے یعنی ایک سطح ہے کسی چیز کا اور اس سطح پر کوئی چیز پڑا ہوا ہے تو اس کے دکھانے کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں آن یوز کرتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ ایک ٹیبل بنایا ہے ڈیمی اور اوپر اس کی اوپر ایک ایپل رکھا ہوا ہے یا بک رکھا ہوا ہے تو اس ٹیبل کے سطح پر یہ بک رکھا ہوا ہے تو اس سطح کو ظاہر کرنے کے لئے کہ کیوں چیز اس کی اوپر رکھا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم آن استعمال کرتے ہیں سمجھا ہے دوستو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی سطح کو دکھانے کے لئے کہ کوئی چیز اس سطح پر رکھا ہوا ہے ہم کیا یوز کرتے ہیں ہم پری پوزیشن آن یوز کرتے ہیں آتے ہیں کچھ جو جملے ہیں اس کی طرف آتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے کہ دا پن از آن دا ٹیبل ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ آن میں نے ہائلائٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ پین یا قلم جو ہے یہ ٹیبل کی اوپر ہے یعنی اس کی سطح کی اوپر ہے تو یہاں پر آن آئے گا یہاں پر یہ دیکھو یعنی اس کی سطح پر اوپر ہے سطح کو انہوں نے ٹچ کیا ہے دا پیپر از آن مائی ڈیسک پیپر کیا ہے یعنی کاغذ میرے ڈیسک کی اوپر ہے تو انہوں نے بھی سطح کو ٹچ کیا ہے یا میں اس طرح بھی کہتا ہوں کہ دا ایپل از آن دا ٹیبل تو یہ ایپل جو ہے یہ ٹیبل کی اوپر ہے تو ہم اس لئے آن یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں کہ اب اگر اس جملے کو ہم ویسے دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آن ٹیک نہیں ہے یہاں پر آن نہیں آتا دوستو ان چیزوں کو توڑا سمجھیں کیوں کہ جو بس پوائنٹ ہے یہ کوئی سطح نہیں ہے یہ پوائنٹ آپلیس ہے یہ سرپس نہیں ہے پوائنٹ آپلیس ہے جہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں یہ لڑکے انتظار کر رہی ہے تو یہ جملہ بطور آن یہ کیا ہے یہ غلط ہے اس کو ہم پھر پر دسکس کریں گے کہ یہاں پر کیا آتا ہے لیکن یہ غلط جملہ ہے یہاں پر آن نہیں آتا ٹھیک ہے کچھ نوٹ کی طرف آتے جو بہت زیادہ امپورٹن ہے آپ لوگوں کے لئے وہ کون سے ہے کہ اب ٹرانسلیشن اردو ٹو انگلیش جب ہم اگر اردو کو انگلیش سے انیلیسز اس کا کرے یا ٹرانسلیٹ کرے کہ ہم پر یوز کرتے ہیں تو اس کا انگلیش میں جملہ آنا ہے انگلیش میں ٹرانسلیشن اس کا آنا آئے گا تو یہ ہم غلط کر رہے ہیں یعنی آپ کبھی بھی اردو کو انگلیش سے اس طرح ٹرانسلیٹ نہ کرے کہ اردو میں یہ پر ہے تو یہ انگلیش میں آنا آئے گا انگلیش میں اس کا اس طرح نہیں ہوتا it is not correct یعنی آپ کیا کرتے ہوں آپ غلطی کرتے ہوں یا پر کا استعمال جو ہے یہ آن نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لیں پر کا استعمال آن نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھی کبھار آپ کا جملہ پر پہ کانسسٹ ہوگا لیکن آن ادھر نہیں آئے گا تو یہ بہت بہت امپورٹن چیزی تھی دوستوں آگے جاتے ہیں مزید ام سی کیوز کی طرف نمبر ٹو یوز پار ڈیز این ڈیٹ یعنی ڈیز کو ڈیپائنڈ کرنے کے لئے یا ڈیٹ ٹائم کو ڈیپائنڈ کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں ہم آن یوز کرتے ہیں یعنی دن اور تاریخوں کو دیکھانے کے لئے ہم آن یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح آگے دیکھتے ہیں کہ ہی ویل کم آن سنڈے ہی ویل کم آن سنڈے تو یہاں پر آن آپ دیکھ رہے ہو کیو ہو کب آئے گا یعنی سنڈے کو آئے گا تو یہاں پر آن آ گیا یعنی سنڈے ہمارے پاس دن ہے تو دن کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے سنڈے آن آ گیا دے میٹ می آن پرائیڈ ہے تو یہاں پر کیا ہو گیا بھی آن آئے گیا کیونکہ پرائیڈ ہے دن کا نام ہے تو اس سے پہلی آن آ گیا ہی واز بان آن ٹونٹیتھ اپریل نائنٹین نائنٹی پرول آن نائنٹی فور تو یہاں پر ڈیٹ ہے یہ حصہ آپ کا ڈیٹ ہے کہ یہ ہو کیا یعنی وہ ہو پیدا ہوا تھا ٹونٹیتھ اپریل نائنٹین نائنٹی نائن کو تو یہاں پر ڈیٹ آیا ہے تو ڈیٹ کی ریپریزنٹیشن کے لئے بھی آن ادھر آیا ہے ٹھیک ہے مزید چیزیں کنٹینیو کرتے ہیں جہاں تک آئی تنک آپ لوگ کلیر ہوں گے کہ نمبر تری کسی ڈیوائس آلہ یا مشین کی دکانے کے لئے یوز پر ڈیوائس اینڈ مشین یعنی ایک آلہ ہے ڈیوائس ہے جسے کہ لپٹاپ ہے موبائل ہے یا کلکولیٹر ہے واش ہے اٹسکرہ اس کو دکانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم آن کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جملوں کی طرح پاتے ہیں دوستوں تاکہ آپ لوگ کا کنپیوجن دور ہو جائے کہ شی ایز آن دا پون یہ دیکھو شی ایز آن دا پون وہ کیا کرتے ہیں وہ پون پر بات کرتی ہے ٹھیک ہے یا وہ پون پر ہے سمجھا گیا تو پون ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے تو یہاں پر آن آ گیا دا نیوز ویل بی ٹیلی کاس آن ٹیلی ویجن ٹھیک ہے یعنی نیوز کیا ہوگا یہ ٹیلی ویجن پر ٹیلی کاسٹ ہوگا تو یہاں پر دیکھو ٹیلی ویجن آپ کا کیا ہے آپ کا ڈیوائس کا نیم ہے تو اس سے پہلے کیا گیا آن آ گیا ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں دوستو کہ یہ تو ہو گیا ہے ہی ایز واشنگ پوڑبال میچ آن ٹیلی ویجن وہ کیا کرتے ہیں یعنی ہی یہ تو کہا ساری ہی ایز واشنگ پوڑبال میچ آن ٹیلی ویجن وہ کیا کرتے ہیں ٹیلی ویجن پر پوڑبال میچ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ٹیلی ویجن ڈیوائس ہے اس سے پہلے آن آ گیا آئے ہیں آن دا کمپیوٹر اب یہ دیکھو آئے ہیں آن دا کمپیوٹر میں کمپیوٹر پر ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کمپیوٹر کی اوپر بیٹا ہوا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوں سمجھا گیا تو یہ ڈیوائس ہے کمپیوٹر اس لئے یہ آن آ گیا اس کے بعد دوستوں ہے کہ آئے ہیں بین آن دا کمپیوٹر یہ ہو گیا دے آر سالونگ دا سم آن کلکولیٹر یا کمپیوٹر وہ کیا کر رہے ہیں وہ کچھ جو پرابلم ہے یا جمع ہے اس کو سال کر رہے ہیں حل کر رہے ہیں کس چیز پر کلکولیٹر پر کلکولیٹر کی ذریعی یا کمپیوٹر کی ذریعی سال کر رہے ہیں تو یہاں پر کمپیوٹر یا کلکولیٹر آپ کا کیا ہے ڈیوائس کا نیم ہے تو یہاں پر آن آ گیا ہے ٹھیک ہے دوستوں آئی تینک یہاں تک آپ لوگ آپ لوگ کو کلیر ہے آگے کنٹینیوٹ کرتے ہیں اچھا جی اب نمبر نمبر پور یوزس کے طرف آتے ہیں آن کے کہ نمبر پور اس کا یوز کیا ہے تو شوز پار باڈی پارٹ یعنی جسم کے حصوں کے دکھانے کے لئے بھی آن کا استعمال کیا جاتے ہیں آپ کے جسم کے حصے ہیں سبوز پور ہیڈ ہے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں اس کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو تب بھی آپ آنیوز کریں گے جیسے کہ میرے ماں نے یا پادر نے مجھے پور ہیڈ پر کس کیا ٹھیک ہے تو یہ اب یہ پور ہیڈ کیا ہے یہ ایک باڈی پارٹ ہے جسم کا ایک پارٹ ہے تو اس سے پہلے کیا آگیا آن آگیا چائے میرے پاؤں کی اوپر گر گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر لگ آپ کا حصہ ہے جسم کا ایک حصہ اس سے پہلے آن آگیا میں کیا کرتا ہوں ماسک کو امنی پیس کی اوپر پہنتا ہوں تو یعنی ماسک لگاتا ہوں تو پیس آپ کا کیا ہے یعنی فیس آپ باڈی پارٹ ہیں تو اس سے پہلے آن آگیا شی ویر ہر انگیجمنٹ رنگ آن ہر فنگر وہ کیا کرتے ہیں انگیجمنٹ رنگ کو فنگر پر کیا کرتے ہیں ویر کرتے ہیں پہنتے ہیں تو یہاں پر فنگر جو ہے یہ جسم کا حصہ ہے تو اس سے پہلے آن آگیا ٹھیک ہے پانچ پانچ نمبر کی طرف آتے ہیں کہ شو سٹیٹ آپ این ابجک یعنی کسی چیز کے حالت یا سٹیٹ کو دکھانے کے لئے بھی آن کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ ریپیٹ ہوں کسی چیز کی حالت استعمال کرنے کے لئے آن کا حالت دکھانے کے لئے آن کا استعمال کیا جاتا ہے کس طرح یعنی نمبر ایک شاہد اپریدی واز آن آگ پیتا مطلب وہ بڑیا کیل رہا تھا اس کے کیل کا انداز بہت اچھا تھا یعنی وہ کیا کرتے ہے یہ اس کے حالت آپ ریپریزنٹ کرتا ہے دکھاتا ہے کہ وہ کس طرح کیل رہا تھا تو اچھا یعنی اچھا کیل رہا تھا یہ اس کا حالت ہے تو حالت دکھانے کے لئے انہوں آن یوز ہو گیا یعنی بیٹ پہ ہے تین دن سے تو اس سے پہلے کیا آن آ گیا کیوں کیوں کی اس لڑکی کی حالت یہاں پر ریپریزنٹ کرتی ہے کہ تین دن سے اس کس حالت میں بیٹ ریس پہ ہے تو یہاں پر آن آ گیا مینگوز آر آن ڈیمان ٹھیک ہے یعنی جو آم ہے وہ ڈیمان پہ ہے اب یہ دیکھو کیوں ڈیمان کیوں کی گرمی کا موسم ہے تو مینگوز زیادہ یوسر کرتے ہیں اسی لئے یہ مینگو کی حالت یا مینگو جوس آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کے حالت دکھانے کے لئے یہاں پر آنا گیا یا ایپل جوس is on ڈیمان ایپل جوس ڈیمان پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈیمان پی کیوں ہے کیوں کیونکہ گرمی کا موسم ہے یا ویسے لوگ اس کو پیتے ہیں تو اس سے پہلے آن آگیا یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو ریپریزن کرتا ہے اس ایپل جوس کے حالت یہ ڈیمان پہ نہیں تو دوستو اس لیکچر میں ہم نے پریپوزیشن اور اس کے جو ایک آن پریپوزیشن تھا کہ ہم اس کو یوز کیسے کرتے ہے آپ اس کو پہچانیں گے کیسے تو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اگر ویڈیو پسند آیا تو پیانی سبسکرائب اور چینل پیانی 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 انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ